دیئے انہیں فائیو سٹار ہوتنز میں ٹھہرانا اور ان کے ریپورٹوں میں سے ایک بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی اسی کا نام منافقت ہے نا دکھا رکھا ہے کاؤنسل اسلامی ایک ایڈیالوجی ہے اس میں ہمارے علماء بیٹھ کریں آج کل تو خیر علماء والی بھی بات ختم ہوئی اب تو کوئی مغرب مغرب کے تعلیم یافتہ لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے وہاں جو وہاں سے ڈاکٹویٹ لے کے آئے ہوئے ہیں جو یہودی اور عیسائیوں سے اسلامی سٹڈیز اور اسلامیات پڑھ کر آئے ہیں لیکن پہلے تھے علماء تھے نیوبندی بھی بریل بھی بھی شیعہ بھی اہل ایڈیس بھی اور وہاں قابل قابل کام کیا ہے لیکن دستور میں کہیں نہیں ہے کہ انجھے پورٹوں میں کیا حشر ہوگا اور پھر یہ کہ شریعت پورٹ بنائی یا الہر صاحب نے اور انتہائی منافقت تھا حالانکہ وہ بہترین طریقہ تھا کہ کوئی بھی شخص شریعت پورٹ کے سامنے آ کر کہے کہ فلان قانون جو ہے ہمارا میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے بناتی ہے مجھے موقع دیا جائے صحیح اس کو پورٹ موقع دیتی ہے پھر علماء کو بلاتی ہے جورس کنسلٹس کو بلاتی ہے بیسے ہوتی ہے اگر پورٹ فرق نہ کرنے کے ہاں ان کی بات صحیح ہے تو پھر وہ اگر مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو اور اگر سبائی معاملہ تو سبائی حکومت کو لوٹس دے جنے گی نیٹ لیجسلیشن کر لو ورنہ یہ مدت ختم ہونے کے بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا نلن وائڈ ہو جائے گا کس قدر اندہ بات کتنی آلہ بات لیکن کیا کیا منابقہ جیسے میں کہہ رہا ہوں دو ہتکڑیاں ڈال دی شریعت پورٹ کے ہاتھوں میں دو بیڑیاں ڈال دی ہل نہ سکے دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج یوڈیشنل پروسیجنل لانز سی ٹی سی سی آر ٹی سی تمہارے دائرے سے خارج مالی معاملات دس سال تک خارج اور آئیلی قوانین تو ہمیشہ کے لیے خارج انہا لیلہ وانہا الہ راجعو وہ آئیلی قوانین کے جو انگریز میں نہیں چھیڑے تھے ہمارے ہمارے خاص دائری قوانین میں ہمیں اس نے آزادی دیئے رکھی تم اپنے نکاح طلاق و وراثت کی معاملے جیسے چاہتے کرو لیکن ہمارے ہاں کیا ہو ہندوستان کا مسلمان مجبور اور مقہور دمہ ہوا پسا ہوا آج تک اس نے اسلام مسلمانوں کے آئیلی قوانین میں کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیا ایک جو ہے مقدمے کے اندر جو کلکتہ ہائی کورڈ نے فیصلہ دیا تھا شابانوں کے ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میرے شاہر نے مجھے دے دی ہے طلاق اب یہ فیصلہ کرنے کورڈ جب تک میری شادی اور نہ ہو یا میں مرنے جاؤں اس وقت تک میرا نان لفکہ اس کی ذمہ رہے گا کورڈ نے دے دی آتا فطمہ دے دیا فیصلہ دے دیا اس پر مسلمانوں میں جو جوش خوش پرنا ہوا ہے تمام جماعتیں تمام مشرق مل گئے مسلم پر صدرنا بورڈ بنا مرنہ علیمیہ صدر بنے جو غیر شیاسی آدمی تھے اور اسنی بڑی تحریک تھی شیکروں مسلمانوں نے جانے دی اندرہ گراندی آئی نہیں کہ نہیں یہ بات ہم نہیں مان سکتے لیکن پھر یہ ہے کہ راجیب گراندی کو اس کی بیٹے کو بھٹے ٹیک نہیں پڑھتے اس نے مانا اور اس نے فلور اگی ہاؤس کے اوپر کہا یہ لوگ سوا میں کہ میں نے تو آج تک متعالی نہیں کیا تھا اب جو معاملہ سامنے آیا اور میں نے متعالی کیا تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عورتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیئے کسی مذہب نے نہیں دیئے اور پہ کر دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے آئیلی قوامین کے اندر بھارت کے کوئی ادانت نخم دی دیا سکتے یہ ان کا حال ہے بچارے دبے ہوئے پسے ہوئے مجبور مکہور اور ایک ہمارا حال ہے کہ ایک خود ساختہ فیل بارشل اور ایک جو بلکر حدیث تھا غلام حمد پرویز ان دونوں کی سازش سے وہ قوانین بنے اور آئے تک داتے تھے اور گیارہ سال تک اسلام 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 کرتے ہوئے زیاؤلہ چلا گیا وہ قوانین جاری تھے میں نے جب اسٹیفہ دیا تھا سورہ سے اسی بات پر دیا تھا میں آج جولائی اندیس سے بیاسی کو بنے بلاقات کی ان سے میں نے صرف شورہ کے دو سیشن اٹر کیے تھے اور یہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسلام کا کام کرنے کا یہ صرف ونڈو ڈریسنگ کے لوگوں کو دکھابے کے لیے ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے میں نے ان سے کہا جولائی قات لاہور میں ہوئی ہے گورننر ہاؤس میں میں نے کہا جنرل صاحب آپ ماتھے پر کلنک کا ٹکا لیے پھر رہے ہیں بس میں نے تو یہ معاورتا کہا تھا مجھے خود سے آلائے ہیں میں نے کیا کہہ دیا یہ تو بہت سنس بات میں نے کہہ دیا کہ تو ماتھے پر محرام سنجے کا رشاہ تو تھا کہلے کیوں 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 کیسے میں نے کہا دیکھئے فیڈل شریعت پورٹ آپ نے بڑھائی جی اس میں جو ججز ہیں وہ کس کا ٹکا لیے ہیں آپ کے ہینڈ پک ججز پھر کرم شاہ کس کا ٹکا لیے ہیں آپ کا میں متقی عثمانی کس کا ٹکا لیے ہیں آپ کی ملی گلام علی کس کی ٹکا لیے ہیں آپ کی ان کے بھی آپ نے ہاتھ باندی اور ہاتھ اور مات کو لیں تو چھوڑے آئی لی کلانی تک بہت باندیے میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آگ statue میں کہتا ہوں کہ آپ آپ کو اون پر اعتماد ہے کے نہیں وہ شریعت کے جاننے والے ہیں کے نہیں وہ دیانتدار ہے کے نہیں اگر وہ اون پر نہیں ہے تو پھر آپ نے بنایا تو انہیں جنگ اور اگر ہیں تو پھر ان کے ہاتھ کھول دیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرے وہ آ کر میں نے کہا ساحب غیلان عبد پرریز ابھی زندہ ہے اور وہ آئے وہاں پر ثابت کرنے کے کوئی چیز کتاب اور سنت کے بنافی نہیں ہے میں خوش اور میرا خدا خوش فرماتے ہیں تو پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا میعار یہی ہے تو یہ میرا اسریفہ حاضر ہے میں آپ کی شورت میں بیٹھتے کو تیار نہیں بارال یہ صورت حال جو ہے اس وقت کہ اس میں ہمیں جو بھی اب سزا مل رہی ہے پاکستان یہ جو کہا جا رہا ہے بلکہ نائزیشن ہو جائے گی پاکستان ختم ہو جائے گا دوہزار پندرہ میں یا دوہزار دیس میں پاکستان کے نام سے کوئی بھی بلک جو ہے دنیا کے نقصے میں موجود نہیں ہوگا تو یہ سارا در حقیقت ہمیں سزا مل رہی ہے اللہ کے ساتھ اپنے وعدہ خلافی کی اور میں ڈنکے کی چونک کرتا ہوں اگر ہم نے اس واملے میں کوئی مصبت پیشرف نہ کی وہ کیسے ہوگی وہ میں بعد میں عرض کروں گا وہ میری تیسری بات ہے تو یقین یہ ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پاکستان نہیں رہے گا ہر شہر تک کوئی جواز ہوتا پاکستان جو ہے کہ تمہار سے اپنا جواز کھو چکا تم اسلام کے لیے بنائے گئے تھے یہاں کہاں ہے وہ اسلام تو اسلام یہاں ہے وہ تو بھارت میں لیے چاہاں وہاں مسئلے نہیں ہیں چاہاں وہاں سے حج فرائٹس نہیں جاتی ہیں ہاں حج کے لیے مسلمان نہیں جاتی ہیں بلکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ حج مشن جو ہوتا ہے میڈیکل مشن بھارت کا وہ زیادہ مہتر خدمت کرتا ہوں جہارا مہین کے اندر بلکہ پاکستان کے میڈیکل مشن کے یہ سب کچھ ہے وہاں چاہاں نہیں چنانچہ فاروق عزل صاحب جو ہمارے ہاں کے بڑے بارٹ ناؤں ہیں وہ جب گئے تھے انڈیا اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی تھی آ کر کہتا کہ مجھے جو سوال بھی میں نے سکھیا گیا پاکستان کے بارے میں نے جواب دیا ایک سوال کے جواب میں نہیں دے سکا لوگوں نے پوچھا یہاں پاکستان میں وہ کونسی شے ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے پھر کیا جواب ہے پاکستان میں تو واقعی یہ ہے نیزون اس وقت جسے کہتے ہیں نیزون بھی اتنے جس کو پڑھ دیتے ہیں وہ تو ختم ہو چکا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف میں دولت میں ہمیں مولت مل رہی ہے سن اکتر میں پہلا کونہ پڑا دولت ہوئے عبرت نال شکست ہوئی یہ سب کچھ یاد ہے کہ نہیں تھا سن اکتر کی بات سے وہ زیادہ بہت قرآنی تو نہیں ہے وہ تو جو قرآن مجید میں آیا چھوٹے عذاب کا ہم پہلے مزا چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے شاید کے جاگ جائیں لہاللہ ہم یرجعون شاید کے ہوش میں آ جائیں شاید کے رجوع کر لیں ہم نے تو رجوع نہیں کیا ہمارے تو وہی لیل و نہار رہے وہی دن اور رات اور وہی صبح و شام وہی سارے معاملات کوئی عباری جو ہے اخدار اسی پرابط ہو رہا ہے لہٰذا کوئی پتہ نہیں ہے ایک اور شخص کا مجھے حوالہ یاد آ رہا ہے پروفیسر رائیونگ ہوتے تھے جو لاہور میں سٹاف کالیج ہے اس میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رہے ادار کرتے ہیں انہوں نے واپس جا کر وہاں کتاب لکھیا اس میں لکھا ہے بڑا پیارا جملہ جو کہ واقعہ یہ کہ تیر کی طرح پہمس ہو گیا میرے سینے میں پاکستان پاکستان آج بھی ایک تشخص کی تلاش میں میں کیوں ہوں کس وجہ سے ہوں اور آج آپ کا تیر عجوان نسل جو ہے واقعی تھا آج کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں غلط بنا رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم غلط بنایا گیا بھائی صافی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں تو گھٹنے ٹیک دینے چاہیے بھارت کے سامنے ہمیں تو سجدہ کر دینا چاہیے بھارت کے سامنے یہ تو اب ہمارے ہاں بڑے بڑے جو دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں تو اسے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کے ساتھ ذہنی قلبی نفسیاتی کس قدر مابستگی لوگوں کی رہ گئی ہے نوجوان نسل کو چھوڑی ہے ان لوگوں کی کہ جو پاکستان کے قیام کے وقت جوان تھے ان کا حال یہ ہے تو یہ میں نے آپ سے دوسری بات حرث کی شریعت کیوں شریعت وہ بڑی شریعت بھی اور شریعت کوئی چھوٹی شریعت بھی جدوی شریعت بھی یہ دولوں ہمیں درکار ہیں ورنہ اس کے بغیر پاکستان نہیں رہے گا پاکستان ختم ہو جائے گا دیکھنا ان بسمیوں کو تم کے میرہ ہو گئی یہ بڑے بڑے بحل یہ دیفنس ہاؤسن سسائٹیز کے جو بڑے بڑے بحل بنے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پھر رہنے والے کوئی اور ہو اور تیسری بات میں عرض کروں گا یہ اصل میں ایک تقدیر مبرم ہے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور یہ وہ بات ہے جس کی خبر بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوع اور ضائع بات ہے وہ صادق المسلوق وہ سچے ہیں ان کی صداقت کی تو اللہ کا وائد دیتا ہے یہ ہونا ہے اور یہ جو آپ کو دل سنا ہوگا جب یو ایس ایس آر کی تحلیل ہو گئی اور اس کے بعد نیٹوں کو اثر نو منظم کرنے لگے توسی کر رہے ہیں